اور آنکھ نے فرمایا کہ اس دن اپنے دستر خان پر بڑھا دے بڑھا دے یعنی کہ زیادہ کھانے پتا کیونکہ یہ جو شخص اس دن میں اپنے دستر خان کو بڑھاتا ہے اللہ سارا سال اس کو بڑھ کر دیتا ہے تو جو چاہتا ہے کہ وہ دستر کی تنگی سے بچے تو آشورہ کے دن کھانا پتا بنا کے تقسیم کرے یہ شاد ہے اب آشورہ کا حیر اقدیم وہ ہے جس کے بارے میں ہیں کہ حضرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلیق ہوئی اور یہ وہ دن تھا یہ دن اللہ نے آدم علیہ السلام کے روح ہوئی یہی وہ دن ہے آشورہ کا جس میں آدم علیہ السلام کے دعا قبول ہوئی توبہ قبول ہوئی اور یہی وہ دن آشورہ کا ہے کہ بہی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فراؤن کی ظلم اور غلامی سے نجات دی اور یہی وہ دن ہے کہ جس دن حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی کوئے جودے بھی لڑی اسی دن میں حضرت اغراہیم علیہ السلام کو آدم اڈالا گیا تو اس دن میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے منصوب ہیں اس لئے یہ بڑی عظمت والا دیں اچھا کہا ہے بات یہ ہے اس کے روزوں کی یہ پچھلی ساری حکمتیں سبوزے میں رکھتے ہیں یہاں تک کہ زمانہ جہلیت میں بھی روزہ رکھے لائے کرتا تھا یہ والا وہ فائد مشرہ ہی نے سبوزے میں رکھتے تھے بہت برکت والا ہوتا ہے یہ اور یہ عیام بڑی برکت والے ہیں اس میں جتنی توبہ کی جائے جتنی حبادت کی جائے جتنا ہاتھ کو پشادہ کیا جائے دستہ ہاتھ کو پشادہ کیا جائے اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں اس کو عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہوں کو قبول کرتا ہے کیونکہ جب پوری پوری قوم کی جس عیام میں جو توبہیں قبول ہوئے ہوں تو یہ عمد اس سے کیوں میرون رہے گا ہمیں بھی چاہتی ہمیں توبہ صلی اللہ کریں ہمیں ان عیام میں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے ان عیام میں عبادتوں کو زیادہ کریں نفلی عبادتوں کو بڑھا جائیں تاکہ اس کا ثواب ہمیں زیادہ ہو اور ہماری توبہ اللہ تعالیٰ پیچھنے عمیوں کے توسل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول سوچے آپ کی بشارہ بھی توسل سے قبول فتمائے ہماری توبہ تو یہ دن جو ہیں عبادت کے دن ہیں اور اس میں کوشش کرے آدمی کے گناہوں سے بچے ویسے تو ہمیشہ بچنا چاہیے لیکن اس میں خانت ہے تمام کرے اور پھر بندہ خانت ہے تمام کسی بھی بچنے کے لیے کرتا ہے تو وہ آبی ہو جاتا ہے یہ ایک ٹریکٹیز بھی ہے کہ اس میں بچے نہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ سال کا پہلا مہینہ پہ اچھا کمال بات یہ ہے کہ اسلام کا جو کلینڈر ہے یہ بلکل وہ کلینڈر ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ہم اس مہینے سے شروع کر رہنا ساتھ اور گویا جب زمانہ بنا تخلیر ہوا اور اللہ تعالیٰ خلق کیا تو اس کو پہلا مہینہ رکھا اب خوبی کی بات یہ ہے کہ مختلف مذہب نے اس میں بہت تبدیلیاں کرے لیکن باہت اسلام میں ایسا مذہب ہے کہ جس کو یہی مہینہ پہلا ملا اچھا خوبی کی بات یہ ہے کہ دیگر مذہب جو ہیں وہ اپنا جو سال مکمل کرتے ہیں وہ سورج سے کرتے ہیں شمشیر ہمارا دیم وہ ہے اور مذہب وہ ہے کہ اس کا سال کمیل ہی ہے جو تھطرف کے مطابق بھی ہے اور کریکٹ حساب کے مطابق بھی ہے شمشی آیام جو ہیں اس میں دین ایک جیسے آئیں گے موسم ایک جیسے آئیں گے لیکن کمری آیام جو ہیں اس کا لیکن کلینڈر ہے اس میں کبھی ایک جیسے نہیں آئیں گے کبھی یہ دردیوں میں آئیں گے کبھی سردیوں میں آئیں گے کبھی بہار میں آئیں گے چین جو کریں گے تبدیل ہی آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کرمایا ہو تو آپ نے فرمایا کہ میں اس دین حج کر رہا ہوں جو حج کے دن ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے جس دنوں میں کیا اور جس دنوں میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میں بھی انہی دنوں میں کربا ہو گیا تو اس دن سے ہمارا حج بھی ایک اور ایک وقت میں ہونے لگا وہنے زمانہ جہالیت میں یا مختلف اخوان میں جو مزائب آئے انہوں نے رکھو بدل کیا لیکن اسلام کو ہے جس میں جتنی بھی جو ہمارے مقدسات مہینے ہیں یا عبادت ہیں وہ اب اپنے کلیٹ بخت آتی ہیں تو لہذا جو چند ہیں ہمارے لیے یہ مہینے موسم ہیں موطرف ہیں اس میں ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے اب اس عمد کے لیے ایک واضعہ کربلا جو اہلِ بیت آتھار کو پیش آیا کام جو بھی کچھ ہوئے ہیں وہ منشہ الہائی ہے سب منشہ الہائی کے پہت ہوئے ہیں مگر اللہ جو کام جس سے تھے تو اللہ نے اپنے دیم کی بقا کے لیے اور اسی سر بلندی کے لیے اہلِ بیت کو چھو گیا کیوں کہ یہ نہیں وہ بھرانا تھا کہ جب اسلام پہ کوئی وقت آتا ہے تو یہ سینہ تان کے پھڑا ہو جائے اسی بارہ کے لیے کہ ایک وقت بین اسلام پر ہی اور رسول خدا کی بشارت بھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت میں ایک شخص میرے دین کو یکسر بدلنے کی کوشش کرے گا یا بدل دے گا وہ بس آ گیا تھا یزید دور کا اب اس کو روکنے والا کون تھا وہ اہلِ بیت تھا کہ امیل کی ذمہ داری ہو گئی کیوں کہ یزیدیوں نے ایک دو نمبر دین کھڑا کر دیا تھا دینِ محمدی کے مقام دیتا اب وہ یہ چاہتے تھے کہ اگر اہلِ بیت ہم سے بیت کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے دین پر سٹو لگ جائے گی ایک نمبر ہونے کی تو اس لئے ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ حضرت حسین علیہ السلام ہمارے آگے جھگ جائے ہم سے بیت کر یہ کیسے ہو سکتا تھا حضرت امام علی مقام کھڑے ہوگا اس کے خلاف اور کربلا کا واقعہ ہوا جیسے بھی جو بھی کچھ ہے اور تاریخ پوری ہے اب اس وارجہ کے لیے حضرت فائضہ محید کیشتی رہا ہے بات اللہ لے کی جو شیر ہے بڑی کمال بات ہے اب کچھ ناس بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ فائضہ محید کیشتی شیر میں ہے لیکن کلام کا ایک وزن ہوتا ہے اور وہ کلام پھر بتاتا ہے کہ وہ کس کا ہوگا ہے کیسے شخص کا ہوگا ہے آپ نے فرمایا ہے کہ دین ہستوس ہے شاہ ہستوس ہے بادشاہ ہستوس ہے دین ہستوس ہے دین پناہ ہستوس ہے کہ دین بھی حسین اور دین کا محافظ بھی حسین دین ہستوس ہے دین جن پناہ ہستوس ہے سرداد کے نداد دردست دست یزید سرد دے دیا ہاتھ نہیں دیا حقہ کے بینہ لائے 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 آشتوس ہے یعنی حقہ کے بینہ لائے لائے آشتوس ہے یہ بینہ جو ہے نا یہ بہت بڑا اللہ ہے یہاں بینہ سے جو مراج ہے نا وہ بقا ہے بقا اللہ اللہ یہ کلمہ پورا نہیں ہے سب نفی ہے لائلہ اس پر مہترزی نتراز کرتے ہیں کہ یہ کلمہ تو آدھا ہے اور آدھا کلمہ کلمہ لیکن کمال بات یہ ہے کہ جو مراج و مومن کوئی مومن اگر آدھا کلمہ پڑے لائلہ تو اس سے کلمہ یہ نہیں کہ وہ صرف انکار پر ہے کیوں کہ انکار اس کا تو باطن سے ہے مگر حق کا ذہور تو خود اس میں موجود ہے تو ازباد تو وہ خود ہے تو حضرت امام عالی مقام کی ذات تو کامل اکمل مکمل مومن کی تھی نا تو جو انکار ہے وہ باطل کا انکار ہے یہاں موسیقی 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 اگر کربلا کو ہم پیچھے سے دیکھیں تو یہ کربلا شروع ہو گئی تھی مولا علی کی شہادت سے اختتام حضرت امام حسن کی شہادت تو اس کربلا کا ہوگا بدا نہیں ہوگی مگر وہ اختتام نہیں ہوا در نظریہ وجود میں آئے ایک تو نظریہ تھا ہی تھا جو چل رہا تھا جو نظریہ ہر تھا دین محمدی تھا لیکن اب دین محمدی کا مقارنہ پہ ایک دین یزی بھی آگیا تھا اور وہ دین یزیدی کو مکمل کرنا چاہتے تھے حسین کی بیعت سے حضرت امام آلی مقام کی لیکن امام آلی مقام کے شہادت نے اسی دین محمدی پہ مول لگا دی کہ اثر یہی ہے اب دو نظریہ ہو گئے یزیدی اور حسینی دو عمر وجود میں آگئے ہیں نظریہ پوری قوم ہوتی ہے وہ قیامت سے چلتی رہے گی لڑائی ایک طرح مومن تھا اور ایک طرح منافق اللہ مومن اور منافق کو جمع نہیں کرتا مومن کے ساتھ مومن کو جمع کرے گا منافق کے ساتھ منافق کو تو جتنا بھی نفاقی گروہ ہے وہ ساری عدیدی گروہ ہے اور ان کا کام ہی دین کا نام لے کے دینداروں کو قبل کرنا ہے حضرت امام حسین آلی مقام کے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے تو دین کا نام لے کے کھڑے ہوئے جنہیں کہ دین سے بغایاں کیے جی قاضی شروع نے خطور دیا جاؤ اس لیے کہا ہے حضرت رسالت کی بکاں تو حسین سے ہے یعنی نظریہ حسینی سے نہ کہ نظریہ یزیدی سے یہ نظریہ یزیدی تو منافق نظریہ ہے اور وہ وہاں ختم نہیں ہو وہ چلتا رہے گا کہ دین کا سہارہ دین داریوں لوگوں کو ایسے حق کو پریشان کیا جائے گا اور اس وقت بھی اللہ عقبار کہنے والے منافق دین تھے نارے لگانے والے خوبی کی بات یہ ہے کہ ادھر بھی نمازیں ہو رہی تھیں اور ادھانیں ہو رہی تھیں ادھر بھی ادھانیں ہو رہی تھیں اور نمازیں ہو رہی تھیں ادھر بھی درود آلے محمد سے پڑا جا رہا ہے اور چھونیاں آلے محمد سے پڑا جا رہی تھیں نمازیں ہو رہی تھیں جن کے جد کی دین کی ادھانیں دے رہے تھے جن کے جد کا تلما پڑ رہی تھے اور جن پر ضرور بھی رہی تھے جن کا تلما پڑ رہی تھے کہ اپنی محسن کو دھوکہ سے اس پر بہت آگیا ہے جیسے کہ حضرت علماء علماء مقام میں لگایا ہے اور بلایا ہے اور پھر گیا ہے وہ خطر نہیں ہوتے لو پھر نہیں ہوتے ان کے رسولی ہاتھ میں محدود ہیں مولانا محمد علی جہوری کا شہر ہے نا مولانا محمد علی جہور کا یہ قتلِ مسائن اصل میں مر گئی عزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد کربلا کے بعد تو یہ نظریہ آپ دے گئے کہ حق پہ رہنا اور حق کے ساتھ رہنا حق پہ رہنا کوئی ایک الگ چیز ہوتی ہے حق کے ساتھ رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے حق پہ رہنا تو بہت آسان کام ہے مگر حق کے ساتھ رہنا بہت مشکل کام ہے وہ جو کربلا میں تیر پھینکنے والے تھے آجے رسولوں پر آجے رسول پر جو کربلا میں تیر پھینکنے والے تھے وہ سارے کے سارے اپڑا تھے مگر حق کے ساتھ نہیں تھے مگر حق کے ساتھ نہیں تھے مگر حق کے ساتھ نہیں تھے ان جو دیئے تھے ان میں سب کے ذلوں میں نفاق تھا سب اس محمدین محمدی سے پھر گئے تھے آج بھی وہ پھرے میں ہیں لیکن مومن نظر آتے ہیں آج بھی انہیں الہ دیکھ کے رام سے چڑھاتی ہے تو بات یہ ہی ہے کہ حق کے ساتھ ہونا اور حق کے اوپر ہونا دونوں الگر بات ہیں ہمیں جو سکھایا گیا جو آج آج مقام ہمیں نظر لے دے کر وہ ہستییں وہ تھیں کہ جنہوں کے راج دلوں پر ہو ہوں انہیں لوگوں کو سر میں سوار ہونے کی کیا ضرورت لوگوں کے گردنوں میں سوار ہونے کی ضرورت کیا ہے لوگوں کے اس وقت بھی دلوں میں تھے اور آج بھی دلوں میں ہیں اور رہتی دلوں میں دلوں میں رہ گئے اس وقت بھی دیا اس کے ساتھ ہی اور ان کی حکومت آج بھی ہے اس لئے بادشاہ اور شاہر کس ہیں اور شاہر کس ہیں بادشاہ کس ہیں اصل میں بادشاہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں پر انکوپت کرتا ہے لوگوں بھی بردنوں پر نہیں وہ کسی شاہر کا شہر ہے نا وہ کیسا ہے کہ یہ ہی ہے نوائے آج کی یہ ہی ہے انداز دل بڑا کا یہ ہی ہے نوائے آج کی یہ ہی ہے انداز دل بڑانا جو دلوں کو فکر کرلے وہی فاتح ہے وہاں مجھے تو آج کیا آج کیوں ان کا اقرام اسی طرح سے ہی ساتھ کے سامنے تارا اب اس سے زیادہ کوئی آیا جو نہیں بھی جانتا کہ یہ ہے اسل کا فتح آئینا سنجھ بات ہر آدمی چاہتے کہ اپنے علاقے نام حسین رکھے کتنی نفرت یہ اللہ کی طرف سے دیوی محبت ہوتی ہے اور اللہ انہی کے لئے محبت لوگوں کے مخلوق کے دلوں میں ڈالتا ہے جن سے وہ خود محبت کرتا ہے تو آج جو نظریہ حسین کے ساتھ ہے اصل وہی دین محمدی کے ساتھ ہے کیوں؟ کہ وہ اپنے خاندان کی قربانی اور اپنے شہادت سے ہمیں یہ سبت دے گئے اصل آپ یہ ہی ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کس گیروں نے دھوگا دی آپ کون دھوگا دینے والے پہ کون مخالب پہ کون سامنے کھڑے پہ وہ سارے سارے ہمیں ایک ہی نظریہ کے سمجھتے ہیں کہ وہ یزیدی تھے آج بھی جو اہل دیت کے خلاف ہوگا وہ یزیدی ہوگا اسی نظریہ کا ہوگا